اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میک وینچرز کے جو مالکان ہیں سید موسن سلطان شاہ اور اس کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاز ان کے خلاف میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سل میں انکوائری چال رہی ہے نادرہ کا حساس ڈیٹا یہ لوگ سیل کرتے ہیں فروخت کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ان کو دوسرا نوٹس جاری ہوا لیکن حضب روایت یہ پہلے نوٹس پہ نہیں پیش ہوئے تو دوسرے نوٹس پہ کیسے پیش ہوتے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر میک وینچرز کے متعلق بتایا جا رہا ہے جی کچھ آرمی آفیسرز نے انویسمنٹ کرنا شروع کر دی ہے ایک تو اس کے اوپر حقیقت بھیان کریں گے کیونکہ ہم جس طرح موسن سلطان شاہ یا رانہ فیاز ہیں ان لوگوں جیسی نیچ حرکتیں نہیں کریں گے ہم تو صرف ڈنکے کی چوڑ کے اوپر ببانگے دہال پروگرام کریں گے حقیقت پر مگنمی کہ ان کے پاس سیکیورڈ ایکسینج کمیشن آف پاکستان کا ریجسٹریشن تو ہے لیکن سیکیورڈ ایکسینج کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کراؤڈ فنڈنگ کرے گے اور کراؤڈ فنڈنگ ویسے بھی پاکستان میں بین ہے ایک تو ہم میک وینچرز کے اوپر بات کریں گے ان کو تلوی کا جو نوٹس ہوا ہے وہ ہم چلائیں گے اور ابھی ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا میک وینچرز میں سرمایہ کاری مت کریں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا جس طرح ہم ماضی میں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق کہتے تھے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق کہتے تھے بی فور یو کے مطلق کہتے تھے آل پاکستان پروجیکٹس کے مطلق کہتے تھے انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے مطلق کہتے تھے دیگر جتنے بھی کمپنیز آئیں سب کے مطلق ہم نے پروگرام کیا لوگوں نے یقین نہ کیا اور اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں یہی صورتحال سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کے دعویدار مالک نوید اختر کی ہے انہوں نے بھی تاریخ پر تاریخ دی لیکن اب ان کے خلاف بھی ایف آئی اے فیصلہ بعد ایکنومک کرائم ونگ میں انکوائری شروع ہو چکی ہے اور ان کو ایک پہلا تلبیہ کا سمن جاری ہوا لیکن یہ پیش نہیں ہوئے پھر آج میں تھوڑا سا مزید حقیقت بیان کروں گا کہ جو نوید اختر کا بھائی ہے شکیل اختر وہ بھی اس کمپنی میں پارٹنر ہے پھر ان کا ایک اور محمد احمد کے نام سے ایک ان کا سائلنٹ پارٹنر ہے جو تمام بینک اکاؤنٹس اس کے انڈر تھے وہ تمام جو بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز تھی وہ اس کے ذریعے ہوتی تھی لیکن اس کا کسی کو معلوم نہیں تھا ہم پھر پروگرام میں آکے چل کے وہ بینک اکاؤنٹ بھی چلائیں گے جو حبیب میٹروپلیٹن کا یا حبیب بینک ہے وہ آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو سائلنٹ پارٹنر ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے پھر ایک عبداللطیف تھا عبداللطیف کے مطلب یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ فاران آفس میں امپلائے ہیں اور اس حوالے سے بھی ہم انکواری بھی کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ہم اپنی انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹیف سٹوری آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اہلیہ فاران آفس میں کس ونگ میں ہیں کس عہدے پر ہیں اور اب عبداللطیف بھی پارٹول رہے ہیں وہ کسی بھی وقت بیرون ملک فرار ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں کہ گرو مور کے نام سے ایڈم و منچودری کے کمپنی آئی ہے پھر ایک اور کمپنی ہے جس کا میں نے پہلے بتایا تھا گرو بھی گلوبل وہ لوگ بھی فراڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب صفیان حیدر چیما نے کاروان نام کی ایک کمپنی بنائی ہے اور اس کے جو چیف ایگزیکٹیف آفسر ہے نوید سرفراز بسرا صاحب جو کونٹریکٹر ہیں ان کو طفل تسلیہیں دے کے ان کو سہانے خواب دکھا کہ اب وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ان کے پیغامات آ رہے ہیں واتس ایپ گروپس میں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ میں تمام لیڈرز کو ویلکم کرتا ہوں پھر کل یہی بسرا صاحب ہوں گے کہیں گے خدارہ میری جان چھوڑو میں کہاں پہ پھنس گیا پھر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اور دیگر کمپنیز آئی ہیں ایک اور کمپنیز آئی ہیں گرین ارث کلوبل کے نام پر وہ بھی پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے وہ بات وہی ہے ناظرین کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نوصرباز کبھی بوکھا نہیں مرے گا اور ان نوصربازوں کی چلاکیاں ہیں اور یہ جو ہمارے لالچی عوام ہیں یہ لٹتے رہیں گے یہ کمپنیز بند نہیں ہوں گی لیکن تائر نصیر انشاءاللہ بابانگے دہل ان کمپنیز کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا میری وجہ سے اگر ایک شخص بھی بچ جاتا ہے تو میرے لیے وہ بھی صدقہ جاری ہے فوریوریل ٹریڈرز کے مطلق جب کمپنی بنی ہم نے کہا اس وقت بھی آپ نے یقین نہ کیا اب فوریوریل ٹریڈرز کے انویسٹر فونے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ شیخ ساجد کہاں پہ ہے ہمیں بتائیں شہیر اکبر وڑائچ کہاں پہ ہے ہمیں بتائیں کہ شیخ ساجد کا گھر کس لوکیشن پہ ہے اب ہمیں کیا معلوم بھئی ہم نے پروگرام کر کے آپ کو سال ڈیٹھ سال پہلے بتا دیا تھا آپ نے یقین نہیں کیا اب آپ در بہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پہلے ہم شروع کرتے ہیں میک وینچرز کے حوال ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ میک وینچرز جو پہلے کہتے تھے کہ ایپل پروڈکٹ لے کے آئے ہیں ایپل سٹور نے اوپن کیا پھر اب وہ میٹ کا بزنس کر رہے ہیں انہیں گوشت خور بنے ہوئے ہیں اب وہ گوشت کا بزنس کر کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں گوشت اب کہاں پہ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہاں پہ کیسے امپورٹ کیا جاتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا کیٹل فارمنگ کے نام پر عوام کو بے وکوف بنایا جب میں نے ان کے خلاف پروگرام شروع کیے تو انہوں نے میرا نادرہ کا ڈیٹا وہ ان کا کوئی بندہ ہے اس سے انہوں نے نادرہ کا ڈیٹا میرا حاصل کیا میری فیملی کا نادرہ کا ڈیٹا حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر مقدمات درج کروایے تھانہ مٹا سوات میں اسلام آباد کے تھانوں میں اور پھر انہوں نے جو سب سے حیرت انگیز طور پر جو نیچ حرکت کی ہے کہ میرے گھر کے نمبر نکال کے وہاں پہ انہوں نے ٹیکسٹنگ کیا وہ ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے میں نے ان کے خلاف FIA سائبر کرائم سیل میں درخواست دی کہ اصل ڈیجیٹل ٹیررائسٹ یہ لوگ ہیں کہ جو نادرہ کا حصاص ڈیٹا لیگ کرتے ہیں خریدتے ہیں سیل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اوپر مقدمات درج کرتے ہیں اس کے اوپر انکوائر انیشیٹ ہوئی پہلا نوٹس جاری ہوا سید محسن سلطان شاہ کو یہ پیش نہیں ہوئے پھر یہ دوسرا نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی دوسرا نوٹس اوپر لکھا ہوا ہے اور ان کو جاری ہوا سید محسن سلطان شاہ کو اور انہوں نے جس نمبر دوسرے سے مجھے کیا تھا وہ کلیم کوئی شخص ہے وہ بھی جہاں پہ رانا فیاز کی رہائش ہے اسی ایریا کا وہ بھی رہائشی ہے تو ان دونوں نے نمبروں سے تیسرا نمبر جو تھا وہ رانا فیاز کا اپنا ذاتی نمبر تھا زیرو تین سو والا اس سے صرف اس نے مجھے لیگل نوٹس بھیجا تھا لیکن ان دو نمبروں سے انہوں نے میرے نادرہ تمام ڈیٹیل میری بھیجی اس کے بعد میں نے درخواست دی کہ یہ اصل ڈیجیٹل ٹیررسٹ یہ لوگ ہیں ان کے حلاف مقدمہ درچ کیا جائے انکوائری شروع ہوئی تمام ریکارڈ لیا گیا پھر اس کے بعد پہلا نوٹس ہوا اور آج تاریخ تھی دوسرے نوٹس کی نو اکتوبر کو ان کو ایف ای اے سائبر کرائم سیلم نے طلب کیا تھا لیکن سید محسن سلطان شاہ رانا فیاز اور ان کے جو اور ہواری ہیں وہ پیش نہیں ہوئے اب ہوگا کیا اب دیکھے گا انشاءاللہ طائر نصیر ان کے اوپر مقدمہ بھی درچ کروائے گا کہ انہوں نے کیسے کیسے حساس نویت والا ڈیٹا انہوں نے میرا نکلوایا پھر اس کو لیگ کیا مختلف گروپس میں انہوں نے وائرل کیا وہ سکرین شارڈ بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں پھر انہوں نے میرے پر جو مقدمات درچ کروائے وہ تمام چیزیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اب یہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ میک وینچرز کے انویسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آرمی اوفیشلز ان کے پاس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو آرمی اوفیشلز اگر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میں ان کو متنبہ کر رہا ہوں کہ یہ انقریب یہ رانہ فیاض سید محسن سلطان شاہ یہ گرفتار ہو جائیں گے آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا کیونکہ یہ غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام سے پیسے لوٹ رہے ہیں اور یہ آپ نوٹس میں دوبارہ چلا رہا ہوں یہ دیکھ لیں سید محسن سلطان شاہ کا یہ نوٹس ہے نو اکتوبر کو آج دن گیارہ بجن کو بلایا گیا تھا ایف ای اے میں کہ آپ انکوائری کے لیے ہیں یہ پیش نہیں ہوئے پھر یہ کلیم کا ایک نوٹس ہے یہ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نمبر سے مجھے یہ ڈیٹا آیا تھا پھر یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ آج پیش نہیں ہوئے یہ تو ہوگی میگ وینچرز کی بات اور میگ وینچرز کے انویسٹرز خدا رہا آپ سرمایہ کاری مت کریں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا کاروان کی بات کرتے ہیں جو سفیان حیدر چیما رن کر رہے ہیں کیونکہ سفیان حیدر چیما وہاں پہ وہ اپنے کام کا مائر ہے اس کو کیا پتا نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے اس کو کیا پتا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوگ ایسے کاندوں پہ اٹھاتے ہیں جب ان کو پیسے ملتے اور ایسے گراتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آسمان سے اٹھا کر زمین پر کیسے پٹھا جاتا ہے یہ نویز صرف راز بسرا کو بہت جلد پتا چل جائے گا کاروان والوں کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صفیان حیدر چیما اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے ویلتھ گروز میں رہا انفینیٹ ٹریڈ گروپ میں کمپنی بنائی پھر اس کے بعد دیگر کمپنیز میں رہا تو کاروان میں بھی یہ فراد ہوگا پھر ناظرین گرو مور کے حوالے سے آپ کو بتا دے کہ ایڈم اومین چودری نے بھی اب بڑے بڑے اعلانات کر دی ہیں ایڈم اومین چودری صاحب دوبارہ وہی سوال ہے کہ آپ نے آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگوں کو پیسے نہیں دیے تو اب نیا آپ نے منجن مارکیٹ میں لا کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں پہلے پرانے انویسٹرز کو تو پیسے دیں لوگوں کا آپ پہ اعتماد بلٹ ہو پھر سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو بتائیں کہ ان کے حوالے سے فیصلہ بعد میں ایک انکواری چلے یہ یہ آپ نوٹس دیکھ لیں ایک خاتون کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور اس نے کہا کہ یہ اکیس اشاریہ پانچ ملین اس نے انویسمنٹ کی تھی اور اس میں نوید اختر کو طلب کیا گیا تھا انکواری نمبر ایک ہزار سات سو تریسٹر بڑھ چوبیس ہے سات اکتوبر کو لیکن نوید اختر پیش نہیں ہوا اب ناظرین نوید اختر کے جو سائلنٹ پارٹنر ہیں عبداللطیف تو آسامنے تھا شکیل اختر جو نوید اختر کا بھائی ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا پھر محمد احمد جو ان کے اکاؤنٹ سارے سنبالتا تھا جو ٹرانزیکشنیں کرتا تھا پیسہ کہاں پہ بھیجنا ہے کہاں پہ نہیں بھیجنا ان کے اوپر اب جو چارج لگ رہا ہے وہ منی لانڈرنگ کا لگ رہا ہے کرائم ونگ جو انکواری کر رہی ہے وہ بسیکلی کرتی منی لانڈرنگ کے اوپر ہے تو اب ان کو بھی دوسرا نوٹس جاری ہوگا جب تک عبداللطیف جو ہیں ان کی جو اہلیہ فارن آفیس میں ہے اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ وہ بہت جل پاکستان سے فرار ہو جگا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز جو ہیں اب وہ بھی اس طرح شکلیں ایک دوسرے کی دیکھتے رہیں گے کہ کاش طاہر نصیر کی اس وقت بات مان لیتے جب ایک کمپنی لانچ ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کیونکہ وہی نوصر بہت دیگر کمپنیز میں اب چلے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پھر گرووے گلوبل جس کے مالک اجمل لاشاری ہیں وہ بھی ٹوٹلی ڈراما کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں پروڈکٹ کی بنیاد پر پروڈکٹ بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ کریم لانچ کر دیئے وہ کریم ریجسٹرڈ کہاں پہ ہے کیا آپ نے جو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے کوئی نو سی لیا یا اپنے پاس سے مارگیٹ سے کریمیں اٹھاتے ہیں ان کے اوپر اپنی کمپنی کا لیبل لگاتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوع بناتے ہیں اجمل لاشاری کے اوپر انشاءاللہ تفصیلیں روشنی ڈالیں گے کاروان کے اوپر تفصیلیں روشنی ڈالیں گے اور کل کے پروگرام میں آپ کو میک وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ عمیر زفر عزمہ خان رانہ فیاض اور دیگر ان کے جو دو تین اور کرتا درتا لوگ جو بھی ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ